بسم اللہ الرحمن الرحیم بندے کی ویلیو کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو وہ کیسے کریں گے ہم یہاں پر لکھیں گے سلیکٹ کی جگہ پر ڈیلیٹ اگر آپ کو ڈیلیٹ کی یعنی کہ میں کیوری لگانے سے پہلے یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ڈیلیٹ کیسے آپ نے یوز کرنا ہے یہ اس ڈیلیٹ والے بٹن پر کلک کرنا ہے ڈیلیٹ والے بٹن پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ والی چیز آ جائے گی اس ایسی کیوری آ جائے گے ڈیلیٹ فروم ڈیلیٹ کرو ڈیلیٹ کرو ڈیلیٹ میں سے یعنی کہ student table میں سے کون سے بندے کو ڈیلیٹ کرنا ہے جہاں پر ڈیلیٹ کرنا ہے ڈیلیٹ کرنا ہے ڈیلیٹ کرو جس کی ڈیلیٹ 1 ہے صحیح ہے اور میں اگر اکے کرتا ہوں تو 1 ڈیلیٹ پر اشرف تھا ہم دیکھ لیتے ہیں اچھا یہاں پر اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں میں اس کو کرتا ہوں کپی کنٹرول اے کپی کرنے کے بعد میں آپ کو پہلے دکھا دیتا ہوں اس table کے اندر جو ہے جو student table ہے اس کے اندر کون کون سی ویلیوز ہیں اگر ہم جب ڈیلیٹ کریں تو اٹلیٹ آپ کو وہ تو شورت ہونا چاہیے نا کہ ہمارے پاس اس وقت کون کون سی دیکھیں یہاں پر نمبر 1 پر اشرف آ رہا ہے اب یہی پر ہی میں کیوری میں جاتا ہوں دوبارہ سے اور اس کو میں کرتا ہوں کنٹرول پلس وی اور اس کو یہاں سے ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے آ کر میں کر لیتا ہوں اس کو ڈیلیٹ کو گو جیسے ہی میں گو کرتا ہوں تو مجھ سے پوچھ رہا ہے دو یو وانٹ ٹو ایکزیکیوٹ ڈیلیٹ فرام سٹوڈنٹ آئی ڈی آپ جو ہے نا اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہو آپ کو لوکل ایسٹ ایک میسیج دے رہے میں نے کہا اوکی اوکی مجھے اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے جیسے ہی میں کروں گا تو تھوڑی سی کیوری پروسس کرے گی پروسس کرنے کے بعد ونڈرو ایفیکٹ ایٹ آپ کو بتایا گا اور دوبارہ سے میں اس اسٹوڈنٹ ڈیبل جو ہے اس پر کلک کروں گا تو دیکھیں وہ جو ایشرف نام کا بندہ تھا اس کی ویلیو جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو چکی ہے اس وقت ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ یعنی کہ اس کو الگ الگ ٹائپ سے آپ کیوری لگا سکتے ہو لازم نہیں ہے کہ یہاں پر آئی ڈی نیم کے تھوڑ بھی آپ سرچ کر سکتے ہو اور آپ یہاں پر اس طریقے سے بھی کر سکتے ہو ویر آئی ڈی لیس دن ٹو ٹو سے چتنی بھی آئی ڈی سمیال ہیں ان سب کو لیس دن تھری کر لیتے ہیں لیس دن تھری ان میں سے سب کو ڈیلیٹ کرو ٹھیک ہے جو ٹو سے کم ہے یہاں پر ہم لکھ لیں گے ڈیلیٹ ڈیلیٹ کیورٹ کا استعمال کریں گے ساری ویلی اس کی ڈیلیٹ کرو ٹھیک ہے جس کی آئی ڈی تھری سے کم ہے تھری سے کم ایک ہی آئی ڈی ہے جو ہے ٹو تو اب اس کیوری کو اگر ہم چلا کر دیکھیں تو کیا یہ کیوری کام کرتی ہے ڈیلیٹ کرتی ہے نہیں کرتی یہاں سے ہم اس کو چلاتے ہیں سو یہاں پر ایک چھوٹا سا ایرر دے رہی ہے وہ کونسا ایرر دے رہی ہے سیلیکٹ ایسٹری ڈی ویر یو ہای ایرر ایسکیل سنٹیکس چیک دا مینیویل کریکشن ان ماریا ڈی سنٹیکس اچھا نیئر اسٹری سوری اب ایک چیز یاد رکھنا کہ جب بھی ہمیں ڈیلیٹ کرنا ہوتا ہے تو یہاں پر اسٹری کا استعمال ہم نہیں کرتے یہ چیز تھوڑی سی مینیویل ہوتی ہے اب کبھی دیکھیں مجھ سے یہ ہو گیا کہ میں نے یہاں پر دیکھا نہیں کہ اسٹری لگا ہوا یا نہیں لگا ہوا کیونکہ میں نے سیلیکٹ والی کیوری کام کر رہا تھا تو اب دیکھیں اب ہم اس کو دوبارہ سے چلاتے اور دیکھتے ہیں کہ اب کوئی ارر کا ہے اس طریقے سے آپ جو بھی ہماری ویلیوز ہیں یا جو بھی ڈیٹا ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کسی کام کا نہیں سمجھتے تو آپ اپنی کنڈیشن کے مطابق ان کو ڈیلیٹ کر سکتے اگر جس میں اس میں یہ لکھو نا ڈیلیٹ اسٹری فرام ایسٹری ٹیبل تو اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ کی اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ مطلب یہ ہوتا کہ آپ کے پاس ایک ڈیٹ چیز پڑی ہوئی ہوئی اس کو آپ اپ ڈیٹ کرنا چاہے ٹھیک میں لکھ لیتا اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ کس کو کرنا ہے میں اپنی ٹیبل کا نام دیتا ہوں کیا کرنا ہے میں کہ رہا ہوں سیٹ کرنا ہے نیم کیا کرنا ہے نیم سیٹ کرنا ہے اکیل ٹو کون سا نیم سیٹ کرنا ہے مجھے جو ہے نا یہ نیم سیٹ کرنا ہے اشرف یا میں ایسا کر لیتا ہوں کہ کوئی اور نام رکھ لیتا ہوں میں سوری ڈیو ای ای ی ای ای نیم اکیل ٹو جہاں پر نیم اکیل ٹو ہے کون کون سی نام دے ہمارے ایک تاؤں میں اس دوسرا جو تھا ایک سی زی تو ایک سی زی کی جگہ پر میں لکھنا چاہتا ہوں ایک سی زی جہاں پر ایک زی لیٹ ہے وہاں پر فیاض آجائے ٹھیک ہے سو اس کی اور ہم کیا کر لیتے ہیں یہاں پر سی لیکٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر سی لیکٹ کرنے کے بعد ہم کرتے ہیں یہاں سے اپ ڈیٹ کے بٹن پر اس گو کے بٹن پر کلک کلک کرنے کے بعد ہمارے سامنے ایک اررر دی رہا وہ دیکھ لیتے ہم اچھا ایک نہیں دیا سوری ٹھیک ہے سو دیکھیں سمپل سا یہ اررر نہیں ہے اس کو ہم تو ایسے کہ سکتے کہ یہاں پر ایک نہیں دیا تھا یہاں پر ایک دینا لازمی ہوتا ہے سو یہاں پر میں اس کو کرتا ہوں سلیکٹ سلیکٹ کرنے کے بعد دوبارہ سے گو کرتے اور دیکھتے کہ ابھی کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا یہاں پر دیکھیں اگزیکیوٹ ہوا یہاں پر اپ ڈیٹ ہو گیا اور ہم دوبارہ سے سٹوڈن پر چلے جاتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں تو ایکس وائز کی جگہ پر اچھے لازمی نہیں کہ آپ نام کو جنج کر سکتے ہو اگر آپ نام کاسٹ اور پاسورڈ بھی سٹ کر سکتے آپ یہاں پر دیکھیں اب بی سی اور سی ہے تو اس کی جگہ پر بھی آپ اپ ڈیٹ کی اور اس طریقے سے لگا سکتے ہیں یہاں پر میں دیل لکھ لیتا ہوں اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ ایس ٹی 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 اور سی ٹی نیم اکیو ٹو ای بھی جگہ پر اشرب آجائے ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم آجاتے کومہ سوری یہاں پر تھوڑا سام آگیا جائیں گی اور یہاں پر میں لکھتا ہوں کاسٹ اکیو کچھ بھی دیتے ہم دیتے کاسٹ میں دیتے سپوز کسٹ میں دیتے ہیں اے بی سی ٹھیک ہے بس یہاں پر یہ کر لیتے ہیں اتنا ہی کر لیتے ہیں اب آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ آگے جو ہے اگر کوئی اور چیز یعنی کہ آپ نے کاسٹ کی جگہ پر پاسفرڈ بھی چینج کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہو جس یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں where یہاں پر where condition لگا لیتے ہم where name equal to جہاں پر name equal ہے ab جہاں پر ab ہے وہاں پر اس کا name بھی چینج ہو جائے اور اس کی کاسٹ بھی چینج ہو جائے اور اس کو ایک بار چلا کر دیکھتے ہم update کی کیوری کو اور کس طریقے سے یہ کام کرتے یہاں پر بتائے گا ایک چھوٹا سا error دوبارہ سے آرہا ہے وہ error کون سا error دیکھ لیتے ہیں اچھا یہ ہے کہ یہاں پر میں کومہ نہیں دیا یہاں سا میں بتا دیتا اب دوبارہ سے ہم اس کو چلاتے اور دیکھتے ہیں کہ execute ہوتا یا نہیں ہوتا یہاں پر تو ایک چھوٹا سا دوبارہ error ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کون سا error دے رہا ہے اب that set name equal to یہاں پر ہم آ جاتے ہیں اور ہمیں بتائے گا کون سی جگہ پر ہے error ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کون سا error ہے آ اچھا جی آ sorry دیکھیں یہاں پر بھی میں نے equal نہیں دیا یہ چھوٹے چھوٹے errors جو ہیں ابھی آرہے ہمارے سامنے یہ کوئی اتنا بڑا problem نہیں ہے اور اب اس کو چلا کر دیکھیں تو execute ہو گیا اور یہاں پر یہ ساری چیز آپ کو update مل رہی ہیں سو اس کا فقدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی کمپنی میں کام کرتے ہیں اور سکتے ہوں سو آج کے لئے کافی ہوگا اور آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو پلیز کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے آپ مجھ سے پوچھ